موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام صحت نامہ اور آپ کا مزبان ڈاکٹر نقمان بشیر آپ کی خدمت میں حاضر یہ پچھلے پروگرام کا ہی تسلسل ہے آج کا پروگرام میں نے پچھلے پروگرام کے اختتام پہ یہ ارز کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک وقفہ ہوگا اور لیے وقفہ ذرا ایک ہفتے کا ہوگا کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت سارے ایسے سوال پوچھنا چاہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہمیں ای میلز بھی آئیں ہمیں ٹیلی فونز بھی آئے ایس ایم ایس بھی آئے اور بے تہاشا ایسے سوال ہیں باتیں ہیں جو ابھی بھی مریضوں کے ذہن میں ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کا ایک اور پروگرام کریں جس میں ہم ماہرین کو بلائیں اور مہمانوں سے پوچھیں جو جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ان سب کا احاطہ ہو سکے یہاں پہ میں ایک مزارش کرتا چلوں کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ایم ایس کر کے ہمیں خط لکھ سکتے ہیں ہمیں ای میلز کر سکتے ہیں اور اور اس پروگرام کے لیے آپ ہمیں لائیف کالس بھی کر سکتے ہیں فور ون زیرو ٹو ثری فور سیون پہ ہم آپ کی کالس کے منتظر ہیں ای میلز کے منتظر ہیں اس ایم ایس کے اور خط کے بھی منتظر ہیں ایک اور بات ہمارے ایک ناظر نے امریکہ سے ہمیں ای میل کی عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کچھ تجاویز بھی دیں اور ہم نے ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے صحت نامہ کا وہ فیس بک پہ بھی آپ جا کے تو اس کو اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پروگرام ہے یہ تو لائف چل رہے ہیں لیکن اس کے ریکارڈنگز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے صحت نامہ کو تو آپ کو ہمارے تمام پروگرام ریکارڈنگ کی صورت میں وہاں پہ بھی مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام شروع کرتے ہیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر کمل فاطمہ صاحبہ کمل فاطمہ خلیل آپ چیس پیشلسٹ ہیں فوجی فانڈیشن ہسپیٹل راولپنڈی میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ لیکن آپ سے زیادہ شکریہ میں ان کا ادا کروں گا جو ہمارے نیکس مہمان ہیں ڈاکٹر محمد عثمان یوسف صاحب بہت ہیوی ویٹ قسم کی چیزیں ہیں الرجی سپیشلسٹ ہیں دنیا میں مانے ہوئے ہیں نامی گرامی ہیں دنیا آپ کو جانتی ہے پاکستان کو بھی آپ کے حوالے سے جانتی ہے آپ کا بھی آنے کا بہت شکریہ خصوصا میرا خیال ہے کہ آج آپ کی آمد سے ہمارے وہ ناظرین جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ آپ کی الرجی کے بارے میں تمام باتوں سے یقینا مستفید ہوں گے بلکل صحیح میری الرجی آپ نے صحیح فرمایا الرجی سے الرجی کے بارے میں آپ کے مشوروں سے انشاءاللہ پچھلے پروگرام میں جو بات ہم نے آخر میں ایک منٹ میں صرف کی وہ ہم نے کی تھی کہ جی دمے کا غزہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی دمہ ہے اس کو ہم نے مریض کو دودھ نہیں دینا دہی نہیں دینا کلہ نہیں کھانا چاہیے اس کو چاول اس کے بند کر دیئے ہم نے مریض بچارہ تڑپتا رہتا ہے کہ جی مجھے کھلائیں دوا بھی لیتا رہتا ہے ٹاکٹر اب آپ فرمائیں کہ یہ واقعی ہے کچھ صحیح بات ہے یا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ بات چاہتے ہیں بظاہر تو ان کا آپس میں تعلق نہیں محسوس ہوتا اور لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ میٹس ہیں لیکن ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سے فودز میں ایک ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے ایسما کو خراب کرتے ہیں کر سکتے ہیں یا یقیناً کرتے ہیں یقیناً نہیں کرتے لیکن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایسما کنٹرول ہے آپ نے انہیلرز ریگلرلی لے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ آپ کو پروپلی مل رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی غزہ میں اور باقی چیزوں میں جو پرہیز ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے میں خلی ایسر عثمانز بارے میں زیادہ ڈسکیشن کر سکتے ہیں میرے سے بہتر ہے جی عثمان بہت شکریہ جی بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس کا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ اور غیر ضروری طور پر ایسی بہت ساری کھانے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ یہ نہ لیجئے اسے سانس خراب ہوگا یہ نہ لیے اسے ریشہ پیدا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ اگر جیسے دوگ صاحب نے بہت صحیح فرمایا اگر صحیح طریقے سے اپنے مرض کو قابو کرنے کی عدویات جاری رکھی تو کبھی بھی وہ ریشہ نہیں بنتا جو کہ ان غزاؤں سے جیسے دوگ صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے لیکن اگر مریض کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کومن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی بھی غزہ سے تکلیف بڑھ رہی ہے تو وقتی طور پر اس کا پرہیز کریں سہی بٹ ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی اس سے اور اس پہ میں ایک تھوڑا سی لے کے آگے بھی چلوں گا کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹس ہیں بڑی تاجب کی بات ہے کہ مغربی ممالک میں اس کا بالکل برقس ہوتا ہے ہمارے ہاں گلہ خراب ہوتا ہے کہتے ہیں جی تھنڈی نہ کھائیں یورپ میں یورپین ممالک کہتے ہیں جی تھنڈی کھائیں تاکہ گلے کو آرام آئے لیکن ایک تو ہے مریض کے جو دوائی نہیں لے رہا تو پھر تو وہ پریز کر رہے یا نہ کریں گا لیکن اگر وہ دوائی بھی لے رہا ہے انہیلر استعمال کر رہا ہے باقی دوائیاں بھی جو تجویز کرنا ہیں وہ لے رہا ہے اور دمہ اس کا اچھی طرح کنٹرولڈ ہے تو کیا وہ یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے آپ دونوں ماہروں کی کیا رائے ہے میر تو رائے ہے کہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے یعنی کبھی کبھار لے سکتا ہے یعنی کبھار لے سکتا ہے ریگلر بیسس پہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ موسم کی چینج ہونے سے اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس کی ایسپا کو خراب کر سکتا ہے اسمان آپ کیا کہتے ہیں میرا تو خیال ہی یہ پیشنٹ کو ہمارا کانسپٹی ٹریٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایلرجی اور اس کا دمہ اتنا اچھا کنٹرول کیا جائے کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکے جو ایک نورمل شخص کر سکے نہ اس کو غزہ میں پرہ اس کی ضرورت ہونی چاہیے نہ اس کی کبھی نیند خراب ہو بھاگے کھیلے ہر چیز کھائے پیئے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو ہم کہتے ہیں واقعی اب دمہ کنٹرول میں ہے ایک چیز میں ابھی غزہ میں میں نے جان بوجھ کے ذکر رکھا ہوا تھا کہ وہ جو میں نے پچھنی دمہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک نظم ہے علاج بلغزہ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے دمہ میں یہ غزہ بے شک ہے اچھی کھٹائی چھوڑ کھا دریا کی مچھلی تو یہ کھٹائی اچار چٹنی یہ بتلی ہوئی چیزیں ہیں کیا ان کا کوئی اثر ہے دمہ پر بظاہر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کافی ساری غزہوں میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انڈریکٹلی آپ کے سانس کو خراب کر سکتے ہیں تو جو مطلب کہ بیسے کوئی سائنٹیفکلی پروون بات نہیں ہے لیکن یہ جو ایک کومن میٹس ہیں ہر کیس میں نہیں صحیح ہو سکتی ہے لیکن کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ کھٹائی کھائی چاول کھائے کیلہ کھایا پیشنٹ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفرادی طور پر ہر مریض کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اسے کسی چیز کھانے سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس چیز کو ایوائیڈ کر رہی ہے اس میں میں تھوڑی سی اگر ایک گزارش کر سکوں بیسیکلی اگر ناک سے کیرہ یا ریشہ گلے میں گر رہا اور حلق میں ریشہ ہو تو وہ گلہ بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس ہو جاتا ہے اب ایسے گلے میں تھنڈی یا کھٹی یا چکنائی والی چیز ایون اگر وہ کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ استعمال کر رہا جس میں پیپرمنٹ ہے تو وہ جب داند برش کرے گا تو اس کو کھائی سی آئے گی وہی مریض صحیح طریقے سے اگر نمک پانی سے غرارے کرتا ہے اس کی بعد میں بات آئے گی غرارے کرنے سے ریشہ آپ ہٹا دیں اب وہی مریض چھنڈی اور کھٹی چیز کھا رہا ہے اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے شیئر میں ایک اور بات آپ نے مچھی کی بات کی مچھی میں امیگا آئلز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی مدافعت بڑھانے میں بہت کام کرتے ہیں اور سردیوں مچھلی ضرور کھانی چاہیے تو اگر پروگرام میں ہے بندوست تو ابھی سردیاں جا رہی ہیں مچھلی کا بندوست ہاں میرا خیال میں ابھی چند روز ہیں کہ کہتے ہیں پریل میں نہیں لیکن ویسے بھی کھا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ تھوڑا سا میں اس سے آگے چلتا ہوں غذا کا یہ تعلق تو ہو گیا کیا فوڈ الرجی کچھ ایک ہے جی جس کو کہتا ہے جی کہ مجھے کوئی کھانے پیدیں گی کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے اور وہ بڑی شدید الرجی ہوتی ہے کیا وہ فوڈ الرجی اور دمے کا آپس میں تعلق ہے یا یہ تھوڑی سی علیدہ علیدہ چیزیں ہیں الرجی کا جو بیسک میکنزم یا جو وجہ ہے جس وجہ سے الرجی ہوتی ہے وہ عمل ایک ہی ہے صرف ڈیپینڈ کرتا ہے جسم کے کس حصے پر ہو رہی اگر وہی عمل ناک میں ہو رہا ہے تو زکام اور چھینکے آئیں گی ناک بہے گا اگر حلق میں ہے تو گلے میں ریشہ پیدا ہوگا سانس کی نالی میں ہوگی وہ حساس ہو جائے گی اگر وہ جلت پہ یا خوراک کی نالی کے یا خوراک کے سسٹم میں ہوگی تو پھر وہ عموماً جسم پہ دھدوڑوں کی صورت میں اور خارش کی صورت میں آتی ہے کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن میں اتنی زیادہ الرجی ہوتی ہے کہ وہ پورے جسم پہ آ جاتی ہے لیکن عموماً خوراک کی الرجی کا دمے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا عام طرح پہ عام طرح پہ نہیں ہوتا اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی مریض میں یہ دمے کی صورت میں بیس بازی ہو اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کھانے کی چیز سے بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہو تو اس سے ہونٹ سوچتے ہیں زبان سوچتی ہے اور گلے کی نالی جو ہے وہ سکڑنا شروع ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ سانس نہیں آرہا اور یہ عموماً ایسی جو اجزہ جیسے چائنیز سالٹ ہوتا ہے اجینوموتو مو پھلی ہو گئی اس طرح کی چیزوں سے جب سیویر کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس میں ساس رکتا ہے لیکن وہ دمے والا ساس نہیں رک رہا وہ اوپر کی ساس جیسے ہم نے تو جی بہت سارے مریض دیکھی ہیں